امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیئے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے اٹلی کی اہم ترین خبریں لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بات کریں گے نئے بونسز کے حوالے سے اور اٹلی سے مزید خبریں تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان لیٹسٹ اٹلی کی خبروں سے آگا ہو سکیں اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی لیٹسٹ اٹلی کی نیوز کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگلے 48 آرز کے اندر اندر بہت سارے جو زونز ہیں جو اورینج زون اور جو ییلو زون میں جن کو رکھا گیا ہے تو ان کو اب ریڈ زون میں شامل کر دیا جائے گا تو اب وہ کون کون سے ہیں وہ آنے والے وقت میں پتہ لگ جائے گا کیونکہ وائرس کے بہت زیادہ جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور اموت کی شرعہ میں بھی اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے اس وجہ سے یہ اعلان کیا گیا ہے تو اب بات کرتے ہیں دوماندہ کی جو نیوزیاں دکریو تو آیا ہے جس میں بہت سارے بونسز کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے اس میں مزید دو مہینے کے لیے بونسز جو ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے جس میں آسا انتگرسو بھی ہے اور دیتو ایمرجنسہ بھی ہے ایک چھ ہزار یورو کا بونس ہے اور دوسرا ایک ہزار یورو کا بھی بونس ہے اور مزید جو فیملی والے ہیں ان کے لیے بھی بونسز کو شامل کیا گیا ہے پہلے بونس کی بات کریں جو دیتو ایمرجنسہ ہے یہ جو بونس ہے نومبر اور دسمبر میں دیا جائے گا اور جو باقی بونسز ہیں وہ بھی نومبر اور دسمبر میں ہی دیے جائیں گے کچھ جو دماندے ہیں وہ آپ ابھی سے کر سکتے ہیں جو نومبر سے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ جو بونس ہے وہ آپ دس نومبر سے لے کر تیس نومبر تک لے سکتے ہیں آپ کسی بھی ٹائم جو ہے یہ بونس لے سکتے ہیں آپ اپنا دماندہ کرا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سپیٹ کی آئی ڈی ہے تو آپ خود کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو بونسز ہیں وہ 15 یا 16 نومبر سے شروع ہو رہے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو اس میں بھی بونسز ہیں فیملی والوں کے لیے بونسز ہیں تو اسے کی بیس پر دیا جائے گا جن فیملی والوں کے اسے 25,000 تک ہیں تو ان کو 73,000 تک ملے گا اور جن فیملی والوں کے اسے 40,000 تک ہیں تو ان کو سلانا 2500 تک ملے گا اور جن کے 40,000 سے زیادہ ہیں ان کو 1500 یورو تک جو ہے سلانا بونس ملے گا اب اگلے بونس کی بات کرتے ہیں یہ بونس ایک ہزار یورو کا ہے اور یہ ان افراد کو دیا جائے گا جن کا کام کرونا وبا کے دوران ختم ہو گیا ہے یا پھر ان کو کام سے نکال دیا گیا ہے اور اس بونس کو صرف وہی افراد اپلائی کر سکتے ہیں جن کا کام ختم ہو گیا ہے پھر ان کے مالک نے ان کو کام سے نکال دیا ہے اور ان لوگوں نے مارس سے پہلے اٹلی میں جو ہے کام شروع کیا یعنی کہ جنوری فروری یا مارس میں کام کیا اور پھر وائرس کی وبا کی وجہ سے مارس کے دوران ان کا کام ختم ہو گیا تو ان کو یہ ایک ہزار یورو دیا جائے گا اس کے علاوہ یہ واضح کرتی چلوں کہ اگر وہ کسی قسم کا اور بونس لے رہے ہیں تو پھر ان کو نہیں دیا جائے گا یہ بونس مزید یہ کہ آپ نے بونس بیچی کا تو آپ سب کو معلوم ہوگا یہ بونس جو ہے تین نومبر سے سٹارٹ ہو چکا ہے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اکتیس دسمبر تک یہ رہے گا مگر یہ واضح کرتی چلوں کہ میئے کے بعد جن لوگوں نے سائیکل خریدی ہے وہ جو ہیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں مگر اس میں ایک شرط ہے کہ اس کی قیمت پانچ سو یورو سے کم ہو تو تب بھی آپ یہ بونس کو اپلائی کر سکتے ہیں اب اگلی اپ ڈیٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے فیملی والوں کے لیے یہ بونس ہے یہ جو بونس ہے بیبی سکڈر کا ہے اور یہ بھی ایک ہزار یورو کا ہے اور یہ بونس ہے جسٹ وہ ہی لوگ لے سکتے ہیں جو میئے بیوی دونوں کام کرتے ہیں اور بچوں کو سمالنے کے لیے انہوں نے میڈ وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو ان کے لیے اٹالین حکومت نے یہ بونس کا اعلان کیا ہے اور اگر وہ کسی دوسری قسم کا بونس نہ لے رہے ہوں تو تب ہی یہ بونس وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اٹلی کی بونسز کے حوالے سے اور کرونا وائرس کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی کہ ریڈ زون میں منتقل کیا جائے گا تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کی اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹس اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھے گا تھائنکیو خدا حافظ